راول پنڈی ٹیسٹ بنگلہ دیش نے پاکستان کو شکست دے دی راول پنڈی میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں قومی ٹیم دوسری نگز میں 140 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی اور میمان ٹیم کو جیت کے لیے صرف 30 رنز کا حدف دیا تھا دوسری نگز میں پاکستان کی جانب سے محمد رزوانی کامن رنز بنا کر نمائیہ رہے جبکہ عبداللہ شفیق 37، باب العظم 22 اور شان مسود نے 14 رنز بنایا اس کے علاوہ نسیم شاہ تین، شہین شاہ فریدی دو اور سام عیوب نے ایک رنز بنایا جبکہ سوشکیل اور آغا سلمان بغیر کوئی رنز بنایا آؤٹ ہوئی بغلہ دیش کے میدی حسن میراز نے چار وکنے حاصل کی شاکیب الحسن نے تین، حسن محمود، نائید رانا اور شریف الاسلام نے ایک ایک وکٹ حاصل کی واضح رہے کہ پینڈی ٹیسٹ کے آخری روز پاکستان نے اپنی دوسری نامکمل ایننگز کا غاز 23 رنز ایک کھلاڑی آؤٹ سے کیا تھا پاکستان نے اپنی پہلی ایننگز میں محمد رزوان کے 171 اور سوشکیل کے 141 رنز کی بدولت 448 رنز بنایا تھے اور گرین کیپس نے اپنی پہلی ایننگز 6 کھلاڑیوں کے انقصان پر ڈکلیئر کر دی تھی راول پنڈی ٹیسٹ میں بنگلہ دیشی ٹیم اپنی پہلی نیگز میں 255 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی اسے پاکستان پر 117 زنز کی باری برطری خاصل تھی تمام لائیو ویچز اور اس طرح کی مزید انٹرٹیننگ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب کی چینل میں بھول سپورٹس پہ آ کر سبسکرائب کر کے بیل ایکن تبائیں جلدی ملتے ہیں سرکی اور ویڈیو کے ساتھ till then good bye